تو دوستو آپ کے لیے آج ایک نئی ریسپی کے ساتھ ہم لوگ حاضر ہیں تو آج آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ چکن کیسے بناتے ہیں چکن جو گھر میں جیسے چکن بنتے ہیں وہ کیسے بنایا جاتا ہے چکن کھری اس کے لیے آپ سب سے پہلے آپ لوگوں کو چکن چاہیے تین چار کلو اس کو اچھے سے ساف کر لیں چھوٹے چھوٹے پیسوں میں کٹ لیں اس کے پاس آپ لوگوں کو مسالہ چاہیے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو نمک چاہیے ہلتی چاہیے گرم مسالہ چاہیے کارینڈر پوڈر چاہیے جس کو کہ دنیا سوکا دنیا بولتے ہیں یہ چیزیں آپ کو مسالوں میں چاہیے اس کے بعد آپ کو پانچ کپ گھی چاہیے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو دو ٹماتر چاہیے تین ٹماتر چاہیے سوری اس کے بعد یہ ہے کہ پیاس دو عدد چاہیے اور ہرا دنیا جو ہے اس کی ایک چھوٹی سی ہاف گڑی چاہیے دس سے بارہ جو ہے وہ گرین چلی چاہیے ہری مرچ جس کو بولتے ہیں اس کے بعد آدھرک چاہیے اور لسن چاہیے اور یہ لوگ ہم لوگ آج ٹرائے کر رہے ہیں اس کو ککر میں بنانے کے لیے اور ایک جگہ پانی بھی آپ کو اس چیز کے لیے درکار ہونا چاہیے تو ہم لوگ اس کو آج ککر میں ٹرائے کریں گے چکن کو چکن کری بنائیں گے ایک دیسی طریقے سے کیسے بنا جاتی ہے گھروں میں جیسے ایک نارمل سالن بنایا جاتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ وہ ریسی پی شیئر کریں گے تو جڑے رہی ہے ہمارے ساتھ لاست آگوہ دیکھتے رہی ہے ویڈیو اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ تو ملے گا سیکھنے کے لیے تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے پیاز کو چھوٹا چھوٹا کٹ لینا ہے ایک سلائس کی شکل میں چھوٹا چھوٹا کر کے کٹ لو اس کے بعد یہ تین ٹوماٹر جو ہمارے پاس تھے اس کو بھی ہم نے کٹ لیا ہے وہ گرین چلی جو تھی اس کو ہم لوگوں نے گرینڈ کر لیا ہے ہم لوگوں نے چھوٹا چھوٹا کر کے کٹ کے اپنے پاس رکھ لیا ہے تو دوستو پریشر کوکر کے اندر ہم لوگوں نے سب سے پہلے گی کو ڈالا اور ابھی گی کے پکنے تک اور اس کے گھرم ہونے تک ہم لوگ اس کا انتظار کریں گے اور جب یہ گھرم ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے اس کے اندر کرنا ہے پیاز سب سے پہلے اور پیاز کے پکنے تک ہم لوگوں نے اس کا انتظار کرنا ہے جب تک پیاز براؤن نہ ہو جائے تب تک ہم لوگوں نے اس کے اندر کوئی چیز ہیڈنک کرنی ہے جب پیاز براؤن ہو جائے گا اس کے بعد ہم لوگ اس کے اندر مختلف جو ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ جو مثالیں شیئر کیے ہیں وہ سب ڈالیں گے اس کے بعد گرین چلی ڈالیں گے اس کے بعد پھر گوش ڈال کے اس کو دم لگا دیں گے تو دوستو ہمارا جو ہے وہ پیاز گی بلکل ریڈی ہو چکا ہے گرم ہو چکا ہے اور اس میں سے ابھی آواز آنا چال ہو چکی ہیں تو ہم لوگ اس کے اندر ابھی کیا ڈالیں گے پیاز ٹھیک ہے سب سے پہلے جو ڈالنا ہے وہ ہے پیاز تو ہم لوگوں نے اس کے اندر پیاز ایڈ کر دی ہے تو ابھی اس کو دس سے پندرہ منٹر تک ہم لوگوں کو صحیح گمانا ہے پیاز کو پکنے دینا ہے جب تک کہ اس کے کلر برونش نہ ہو جائے لیکن ہم لوگوں نے کھکر میں بنانا ہے تو اس لئے ہم لوگوں کو سب کچھ ایک ساتھ میں ڈالنا ہے ڈالنے کے بعد پانی ڈالنے کے بعد اس کو بند کرنا ہے گرین جلی آٹ کی ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے ادرک لسن کا پیسٹ اس کے اندر ڈال دیا ہے اس کے بعد ٹوماتر ڈال دیا ہے وہ یہ سب چیزوں کو ہم جو ہے وہ مکس کر کے ہلائیں گے ٹھیک ہے کچھ دیر کے لیے جب تک یہ اچھے سے پکنے جاتا ہے اور ہم لوگوں نے تھوڑا سا پانی بھی ہیڈ کرنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو آج پریشر کوکر میں بنانا ہے تو پریشر کوکر میں بنانے کے لیے عام لوگوں کو اس کے اندر تھوڑا سا پانی ہیڈ کرنا پڑا ہے اگر پریشر کوکر کے اندر نہ بناتے تو نارمل طریقے سے بناتے تو اس کے لیے عام لوگوں کو پریشر کو اس کی ضرور نہ پڑتی وہ اسی تیل کے اندر پکا لیتے لیکن عام لوگوں نے تھوڑا یونک طریقہ استعمال کیا جیدی طریقہ کے ایک ڈیفرنٹ طریقے سے ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے جو کہ آج سے پہلے کبھی کسی نے نہ شیئر کی ہو تو دوستو پانچ منٹ لے کے لیے ہم لوگوں نے اس کو بند کیا تھا اس کے بعد ہم لوگوں نے اوپن کیا تو پیاز بلکل نرم کو بران ہو چکا تھا ٹماتر غائب ہو چکے تھے اور سب کچھ اے ون تھا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے مرچی ایڈ کی ہے اس کے بعد نمک ایڈ کی ہے اور اس کے بعد حلدی ایڈ کی ہے گرم سالہ ایڈ کی ہے اور کرینڈر پوڈر بھی اس کے اندر ہم لوگوں نے ابھی ڈال دیا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو پکائیں گے مسالوں کو اچھے طریقے سے جب یہ پک جائیں گے تو اس کے بعد آئل اوپر آنا چالو ہو جائے گا اور اس کو ایسے گولاتے رہیں گے اور دیکھ سکتے ہیں آئل اوپر آ چکا ہے اس کا کلر بھی اچھا ہو چکا ہے ایک دم ٹیسٹی لذیذ تو ابھی کیا ہے کہ ہم لوگوں نے اس کے اندر چکن ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جو تین چار کیلو چکن تھا چھوٹے چھوٹے پیسو میں کٹ کے ہم لوگوں نے رکھا ہوا تھا اس چکن کو ہم لوگوں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے ابھی اس کو تھوڑا سا گھمائیں گے گھمانے کے بعد اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو پھر کیا کریں گے دم پہ لگا دیں گے بند کر دیں گے اوپر سے اور اس کے بعد یہ آپ کی جو ہے وہ ریسپی ریڈی ہو جائے گی اور یہ حسابہ آپ کے کھانے کے پیش کر دیا جائے گا تو دوستو دیکھو ہم لوگ اس کو ابھی کیا ہے کہ ہلا رہے ہیں اچھے سے ہلا رہے ہیں اور اس کے جو ہے نا وہ تھوڑا اس کے جو ہے نا وہ ٹائٹ انہیں کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ چکن کو جب تک مسالہ نہ پکڑ لے تاب تک اس کو بند نہیں کر سکتے ہم لوگ ٹھیک ہے تو اس کو ابھی تھوڑا سا ہم نے رکھا ہے اس کے اوپر تاکہ فرائی ہو جائے چکن ابھی اس کے اندر پانی ڈالنے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے اس کے اندر پانی ڈالنے کے بعد اس کو اوپر سے ہم لوگ انہیں بند کر دینا ہے تو اس کے لیے ہم لوگ نے پہلے تھوڑا ویٹ کیا ہے کہ چکن کو مسالہ پکڑ لے اچھی طرح سے چکن جو ہے وہ آئل کے اندر فرائی ہو جائے اس کے بعد پھر ہم لوگ نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے ہم لوگ انہیں آج گریوی والا سالن بنانا ہے دیسی طریقے سے کیسے سالن بناتے ہیں گھروں میں کیسے سالن بناتے ہیں وہ ریسی پی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو ابھی ہم لوگ اس کو اوپر سے بند کر دیں گے ٹھیک ہے پانچ سے سات منٹ کے لیے ہم لوگوں نے اس کو اوپر سے بند کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو اوپن کرنا ہے اور پھر آپ کو دکھانا ہے کہ اس کے اندر لو دوستو پانچ سے سات منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور اب آپ کا سالن بلکل ریڈی ہے کھانے کے لیے اور بلکل دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ اتنا ٹیسٹی بنا ہے اتنا لذیذ ہے کہ آپ بھی اپنے گروہ میں اس کا استعمال کیجئے ٹرائی کیجئے اور اس کے بعد اس کا کمیٹس میں بتائیے کہ کیسا لگا اور دوستو اگر آپ میرے چینل پر نے ہیں تو چینل کو سسکرائب کیجئے اور بل آئیکن کا بٹن دبائیں